الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہائیتی قبل سادہ ترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم نے سورہ بکرہ کا آغاز کیا تھا اور سورہ بکرہ جو ہے اس کی پانچ آیات مبارکہ ہم پڑھ چکے آج ہم چھے نمبر آیت مبارکہ سے لے کر بیس نمبر آیت تک پڑھیں گے لیکن جو ہم نے پڑھنا ہے اس کے ترجمہ اور تشریح سے پہلے ہماری اس ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن کی کلاس کے ایک طالب علم حافظ محمد شہریار آج کی آیات کی تلاوت کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ اور ہم لغت اور گریمر کی طرف جائیں گے اعوذ باللہ من الشیقان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْجِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَبَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غشاوةٌ ولو عذابٌ أعویم ومن الناس من يقول وابنا بالله وبيعهم الآخر وما هم بمؤمنین يخادعون العرب الذين آبنوا وما يقنعون إلا أنفهم وما يشعرون في قلوبهم معهم فزادهم الله وما يطواه ولهم علام عليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفاء ألا إنهم هم السفاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شاقينهم قالوا إنا معكم إنما نهن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في تؤيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالمدى فما ربحت جارتهم وما كانوا مهتدين مَثَلُمْ كَمَسَلْ لَجِسْتَوْكَ دَنَارًا فَلَمَّا أَغْوَاتْنَا حَوْلَهُ وَذَا بَوَعُوا بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي غُرُمَاتِ اللَّهِ مُصِرُهُمْ صُزَقَ اللَّهُمْ عَظِيمُ جی الحمدلللہ آج ہم سورہ بکرہ کی ابتدائی آیات میں جن تین گروہوں کا ذکر ہوا تھا ان میں سے دوسرے گروہ یعنی کفار کا تذکرہ پڑھیں گے کہ جنہوں نے اللہ رسول کو بالکل جھٹلا دیا اور جو پیچھے متقین کی صفات ہوئیں ان صفات سے وہ بالکل خالی رہے تو اگلی جو تیرہ آیات آج کی ہیں ان میں سے صرف دو آیات مبارکہ کفار کی اوپر ہیں جو سرے سے ہی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے منکر تھے ذرا ترجمہ آپ دیکھئے گا اِنَّا لَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءُنْ عَلَيْهِمْ اِنَّا حَروفِ مشبہ بالفعل میں سے ہے پارٹیکل ہے اِنَّا کمانا بے شک ہے ویری لی نو ڈاؤٹ اللہ زینہ جن لوگوں نے یہ اس میں موصول ہے ریلیٹیو پرو ناؤن ہے کفارو یہ جو اکلر اس کا بتا رہا ہے کہ یہ ورب ہے اور یہ جمع کسیگہ ہے پاسٹ انڈیفینٹ ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انکار کیا متقین جن چیزوں پر ایمان لاتے تھے ان کا بھی اور اللہ رسول کی جملہ تعلیمات کا بھی سَوَاءُنْ عَلَيْهِمْ ان کے حق میں برابر ہے کہ اے حبیبِ مکرم اَعَنْزَرْتَهُمْ خَا آپ ان کو ڈرائیں اَمْ لَمْتُنْزِرْهُمْ یا ان کو نہ ڈرائیں لا يؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں ایک بات صرف ذہن میں رکھنے والی ہے کہ ان لوگوں کو جو ڈرانا ہے اور نہ ڈرانا ہے یہ ان کے حق میں ہے آقے دو جہاں کا تبلیغِ اسلام کرنا یہ ہو چکا اللہ نے اس کے اوپر آپ کو ریوارڈ بھی عطا کر دیا اور اس سے پہلے جتنے انبیائی کرام تشریف لائے ان کو بھی اللہ نے اپنی رضا عطا فرما دی یہ جو صفت ہے ڈرانا اور نہ ڈرانا یہ ان کے حق میں ہے جو منکر مزاج لوگ ہیں وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے یہ جو چھے نمبر آیت ہے اس کے اندر چار ورب ہمارے سامنے ہیں جو لال کلر میں ہیں یہ ورب کو سمجھنے کے لیے آپ الگ سے جو ہمارے لیکچر ورب کی اوپر موجود ہیں اسی چینل پہ آپ ان کو دیکھ اور سن کے ان چیزوں کو بہتر سمجھ سکتے ہیں ہمارے سامنے کچھ حروف جو ہیں وہ بلو ہیں جو تقریبا تعداد میں چھے ہیں تو یہ ہمارے حروف ہیں پارٹیکل ہیں جو جملے کے اندر حسن پیدا کرتے ہیں جو گرین کلر کے ہیں ان کو آپ دیکھ رہے ہیں صرف دو چیزیں ہیں اللہ زینہ اور سواعن تو اللہ زینہ اس میں موصول ہے اور سواعن جو ہے یہ ناؤن ہے کیونکہ اس کے آخر میں تنوین آگئی ہے ختم اللہ علا قلوبہم یہاں سے سات نمبر کا آغاز ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کافر مزاج لوگ ہیں یہ انکاری مزاج رکھتے ہیں اور یہ انکار کر کر کے ان کی جو حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے یہ وہی کھو چکے ہیں ختم اللہ تو ان کو مثال دی جا رہی ہے گویا کہ مہر لگا دی ہے اللہ اللہ نے علا قلوبہم ان کے دلوں پر وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر گویا اللہ نے مہر لگا دی ہے وعلی اب سوارہم غشاوہ اور اپنے دیکھنے کے اعتبار سے یہ ایسے ہیں کہ گویا کہ ان کی آنکھوں پر پردہ پر چکا ہے اور انہیں حق نظر نہیں آتا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ یہ ان کی اخروی سزا ہے کہ ان کو عذابِ عظیم اور بہت بڑا جو عذاب ہے اس سے دوچار ہونا پڑے گا لیکن دنیا کا عذاب صرف یہ ہے کہ وہ انکار کرنے کے بعد قبولیت حق کی جو صلاحیت ہے وہ اس کو کھو چکے ہیں یہاں پر بھی عموماً جو لبرل مزاج لوگ ہیں یا جو سیکولر اور ایتھیسٹ اور ملحد قسم کے لوگ ہیں وہ وہاں پر یہ اطراز کرتے ہیں کہ جب اللہ نے ان کے کانوں پر اور دلوں پر مور لگا ہی دی ہے تو پھر وہ حق کو قبول کیسے کریں تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ جبر تب ہوتا ہے اور فورس تب ہوتا ہے کہ جب دوسرے سے دوسری صلاحیت کو چھین لیا جائے اب مخاطب کو صلاحیت تو دی گئی ان کو دل دیئے گئے ان کو کان دیئے گئے ان کو آنکھیں دی گئیں لیکن اگر ان سے وہ خود نہیں دیکھتے تو یہ ان کا قصور ہے ان کے اوپر کوئی جبر نہیں کیا گیا ہمیں اس پوری آیت میں صرف ایک ورب نظر آ رہا ہے جو خاتمہ کے لفظ کے ساتھ ہے یہ فعل ماضی ہے اور باقی جتنے گرین روح ہیں الفاظ ہیں اور اس کے علاوہ جو زمائر ہیں وہ تقریباً چار ہیں جو ہمارے سامنے جو ہے وہ پرپل کلر میں موجود ہیں یہ جو آٹھ نمبر آیت مبارکہ ہے اب یہاں سے لے کر بیس نمبر آیت تک منافقین کا تذکرہ ہے آپ نے غور کیا کہ پچھلی جو سات آیات گزری ہیں ان میں سے پانچ متقین پر تھیں اور جو دو تھیں وہ کفار کے اوپر تھیں تو پتہ چلا کہ مومن کا جو مزاج ہے وہ بڑا سادہ ہوتا ہے وہ اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے جو رویے اور انداز ہیں ان کو لوگوں کے سامنے بدلتا رہے وہ سمپل ایک آدمی ہے جو اللہ رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات پر یقین رکھتا ہے اور جو کافر ہیں وہ بھی اپنی سرکشی میں بڑے یونیک ہوتے ہیں اور یہ ان کے مزاج بتلانے کے بعد تیرہ آیات منافقین کے لیے رکھی گئیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ منافق وہ شخص ہے جس کی پرسنیلٹی میں اور جس کے فکر میں اور جس کے لب و لہجے میں جس کے آمال میں بڑی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کرنا کیا چاہتا ہے تو یہ جن منافقین کا تذکرہ ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ تک جو جو پیغام حق کے منکر رہے اور بدلتے رہے اپنے اندازوں کو ان سے وہ سارے ہی لوگ مراد ہیں یہ سے کوئی خاص قسم کے لوگ مراد نہیں ہیں اور خصوصا یہ جب آیات اتری تو مدینہ کا محول تھا وہاں یہودی بھی تھے اور وہاں کے جو اصل باشندے تھے وہ تو انسار ہی تھے لیکن یہودی چونکہ اپنی اسر و رسوخ اور تعلیم کی وجہ سے اور وعی کی اوپر ایمان رکھنے کی وجہ سے ایک خاص تحکمانہ مزاج رکھتے تھے تو انسار ان سے ہمیشہ مغلوب ہو کے رہتے تھے تو یہ تھوڑا سا تناظر ذہن میں رکھنے کے بعد آپ ذرا دیکھیں کہ منافق ہیں کون سے پھر ان کی دو مثالیں آئیں گی یعنی من جو ہے یہ ہمارا پارٹیکل ہے پریپوزیشن ہے حروف جارہ میں سے ہے اس کا منع سے ہوتا ہے لیکن یہ پورے قرآن میں ذہن میں رکھئے گا یہ جہاں بھی آ جائے تو یہ اس سے مراد پھر بعض چیزیں ہوتی ہیں وَمِنَ النَّاس یعنی لوگوں میں سے کتنے لوگ بعض لوگ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کا مزاج رکھتے ہیں مَنْ يَكُو لوگ جو کہتے ہیں آمَنَّا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر وَبِلْ يَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِين حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہوتے یہاں پر بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے اس آیت کے اندر دو فیل ہیں ایک کالی یکولو سے جو ہم نے ابتدائی سیشن میں بھی کہا تھا اور بار بار اس کو ہم ریپیٹ کرتے رہیں گے کہ کالی یکولو یہ قرآن کا وہ ورب ہے جو سب سے زیادہ قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ آپ ورب کا لیکچر سن کے اس کو یاد کریں اور دیکھیں تو سمجھنا آسان ہوگا يُخَادِعُونَ اللَّهَ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہا اللہ کو وَالَّذِينَ آمَنُونَ اور ان لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ یہاں پر جو ہے وہ ایک اعلان کیا جا رہا ہے حق تعالیٰ کی جانب سے کہ وہ اپنے خیال کے مطابق تو اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن وہ اللہ اور مومنین کو دھوکہ نہیں دیتے بلکہ یہ دھوکہ تو وہ خود کو دے رہے ہیں کیونکہ وہ پیغام حق قبول نہیں کر رہے تو یہ دنیا میں بھی اپنا نقصان کر رہے ہیں اور آخرت میں بھی ان کا نقصان کر رہے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ اور یہ نہیں دھوکہ دیتے إِلَّا مَگَرْ أَنفُسَهُمْ اپنے آپ کو یہ خود کو ہی دھوکہ دیتے ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے تو شعور کہاں سے ملے گا شعور ان کو اللہ کی بارگاہ سے ملے گا رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات سے ملے گا اس آیت مبارکہ کے اندر اپنے کلر کے اعتبار سے ہمیں چار جو ہیں وہ ورب نظر آ رہے ہیں باقی جو ہمارے الفاظ ہیں وہ ان میں حروف بھی ہیں اور ان کے اندر اسما بھی ہیں انہی منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ فی قلوبہ ماردن ان کے دلوں کے اندر ایک بیماری ہے اور وہ بیماری کیا ہے کہ وہ حق کو قبول نہیں کرتے یہ ان کے اندر بیماری ہے فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَارَدَا پھر اللہ نے ان کی بیماری جو ہے اس کو مزید زیادہ کر دیا یہ دنیاوی معاملہ تھا کہ ان کی بیماری بڑھ گئی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيم اور آخرت میں پھر ان کے لئے دردناک عذاب ہے یہاں دو باتیں ذہن میں رکھنے والی ہیں اللہ نے ان کی بیماری کونسی بڑھائی جو کہ اللہ ان کا خالق تھا ہمارا بھی خالق ہے تو انہوں نے جب حق کو قبول نہیں کیا تو ان کی حق کو قبول کرنے کی صلاحیتیں زنگ آلود ہو گئیں تو پھر ان کی بیماری یہ بڑھ گئی اس کی نسبت اللہ کی طرف اس لیے ہے کہ جو کہ اللہ ان کے ان ساری صلاحیتوں کا خالق ہے تو پھر جب انہوں نے انکار کیا تو گویا کہ اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا عذابِ علیم سے یہاں پر ایک نکتہ سمجھنے والا ہے کہ جو آدمی دو چہروں والا ہوتا ہے اس کا حدیث مبارکہ میں بھی تذکرہ ہے آقا دو جہاں نے فرمایا کہ سب سے برا آدمی وہ ہے جو دو چہروں والا ہو عرض کیا گیا حضور وہ کون سا بندہ ہے آپ نے فرمایا جو دو چہرے رکھے یعنی کچھ لوگوں سے ملے تو ان کا بن جائے اور دوسرے لوگوں سے ملے تو ان کا بن جائے یہ شریر قسم کا آدمی ہے جو قیامت والے دن بڑے برے عذاب سے دو چار ہوگا لیکن یہاں ذہن میں رکھنے والی بات یہ ہے کہ جو آدمی دنیا میں دو چہروں والا ہوتا ہے اس کا دنیاوی نقصان بھی ہوتا ہے اور اس کا اخروی نقصان بھی ہوتا ہے دنیاوی نقصان اس کا یہ ہے کہ وہ قبولیت حق کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے وہ پھر اچھی باتیں اس کے موہ سے نہیں نکلتیں اس کے آزا اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق پھر صرف نہیں ہوتے وجہ اس کا نفاق بنتا ہے اور آخرت میں پھر اس کے لئے بڑا دردناک عذاب ہے اگلی جو چھوٹی سی آیت ہے دسویں اس کا جو ٹکڑا ہے بِمَا قَانُوا يَكْزِبُون یہ جو آیت ہے یہ بھی ایک جو ہمارا اعتراض ہے اس کو رفع کیا جا رہا ہے کہ یہ جو عذابِ علیم ہے اور مرض کی زیادتی ہے یہ کو اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ بِمَا قَانُوا يَكْزِبُون یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ حق کو جھٹلا دیا کرتے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُون یہ ان کی ایک اور حالت بیان کی جا رہی ہے منافقین کی کہ جب ان کو کہا جائے کہ تم فساد نہ کرو زمین میں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں ان سے ہمیں بھی رہنمائی لینی چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے لیے خیر کی کوئی نصیت کرتا ہے تو ہمیں اس کی اوپر یہ انسسٹ نہیں کرنا چاہیے کہ میں تو ٹھیک کر رہا ہوں پہلے ہی ممکن ہے کہ ہمارے ذہن میں ہی بات نہ ہو کہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں یا کر رہا ہوں تو اپنی اصلاح کا جو دروازہ ہے وہ ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَاوْكَ مَنَا اور اِذَا جَبْ یہ اِذَا جو ہے یہ ایڈورب ہے اور ظرف زمان ہے کہ لا کہا جائے لہم ان کو کہ لا تفصدو فساد نہ کرو فی الارد زمین میں تو کالو وہ ہمیشہ یہ جواب دیتے ہیں کہ انما یہ سٹریس کے لیے ہے یہ حروف مشبہ بالفعل کے بعد ما آ گیا تو اس نے مزید تاقید پیدا کر دی اس کو ہم اپنی نحو کی اسلامِ ما کہتے ہیں جو بظاہر عمل سے روک دیتا ہے لیکن کلام میں حسر پیدا کر دیتا ہے وہ کہتے ہیں انما بے شک صرف نحنو ہم مسلحون اصلا کرنے والے ہیں ہم تو اصلا کرنے والے ہیں اللہ رب العزت ان کی حقیقت اور ان کے مزاج کو بیان فرماتے ہوئی یہ فرما رہے ہیں لیکن سن لو یہ اللہ جو ہے یہ بھی حروف میں سے ہے اور ہمارے حروفِ تنبیہ ہیں جو خبردار کرنے کے لیے آتے ہیں انہ بے شک ہم وہ اور ہم وہ یہ جو دو ہم اکٹھے آگئے ہمارے سامنے یہ تاقید پیدا ہو گئی حسر پیدا ہو گیا کہ خبردار سن لو ان کی میٹھی میٹھی باتوں میں نہ آ جانا کہ ہم تو اصلا کرنے والے ہیں بلکہ یہی فساد کرنے والے ہیں ولیکن یہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ ہم فساد کر رہے ہیں تو ہمیں ہمیشہ جو صلاحیت کی نصیت کی چیزیں ہیں ان کو لینے کے لیے اپنے جو دل و دماغ کی کھڑکیاں ہیں وہ واہ اور کھلی رکھنی چاہیے تاکہ ہم بہتری کی طرف جا سکیں اور ان کی ایک دوسری سرشت بیان کی جا رہی ہے اگلی آیت میں وَإِذَا كِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السَّفَحَا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السَّفَحَا وَلَا كِلَّا يَعْلَمُونَ یہاں پر وہ جو منافقین تھے دور رسالت میں ان کو جب کہا جاتا کہ اسلام لاؤ تو وہ کہتے کہ ہم اسلام کیسے لائیں جو اسلام لا چکے ہیں ہم تو ان کو بھی بے وقوف سمجھتے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنے زمانے کی روایات چھوڑ دی ہیں اور زمانے کی دشمنی مول لے لی ہے تو ان سے تو بہتر ہے کہ ہم اسلام اور ایمان نہیں لائے لہذا وہ منافقین جو تھے وہ مسلمانوں کو بے وقوف کہتے تھے آپ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ حضور کے غلاموں کو صحابہ اکرام کو اور حضرت آدم سے رسول اللہ تک جتنے پیغام حق کے دائی اور اس کے متابعین آئے تھے وہ ان کو بے وقوف سمجھتے تھے اور شاید یہ ہر دور میں رہا ہے کہ جو بندہ حق اور سچ کی بات کرتا ہے اور روایات زمانہ سے لڑتا ہے لوگ عمومی طور پر اس کو بے وقوف ہی سمجھتے ہیں تو انہی کی یہ عادت بیان کی جا رہی ہے وَإِذَا كِيلَ لَهُمْ وَاوْكَ مَنَا عِذَا یہ بھی ایڈورب ہے اور ظرف زمان کے لیے آتا ہے یہ قرآن میں تقریباً کو دو سو مرتبہ لفظ استعمال ہوا ہے اِذَا جب یہ ٹائم بتانے کے لیے ہے ظرف ہے ایڈورب ہے كِيلَ کہا جائے لَهُمْ ان سے یا ان کو آمِنُ ایمان لاؤ یہاں پر ایک آپ دیکھیں کہ قرآن کی جو لغت ہے وہ کتنی سینسٹیو ہے کہ آمانو پیچھے گزرا لیکن یہ لفظ کیا ہے آمینو تو آمانو فعل ماضی ہے اور میم کے نیچے زیر آنے سے یہ عمر بن گیا تو وہاں تھا کہ وہ ایمان لائے اور آمینو کا معنی ہے تم ایمان لاؤ تو یہ بڑا دھیان رکھنے والی بات ہے کہ قرآن کو اس کی زیر زبر پیش اور واول سائن کے ساتھ بہتر انداز میں پڑھا جائے جب کہا جائے ان سے کہ ایمان لاؤ کما جس جیسے آمانا ایمان لائے ان ناسو لوگ کالو وہ کہتے ہیں آنو منو کیا ہم ایمان لائیں کما جیسے آمانا صفحا بے وقوف ایمان لائے اللہ یہاں بھی مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے خبردار کیا جا رہا ہے کہ سن لو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ایمان لائے تو ہم واقعی بے وقوف ہیں کیونکہ اس وقت یہود و نصارہ کی اور کفار کی جو ایکانومی ہے اور وہ معاشی اور سیاسی لحاظ سے بڑے مضبوط تھے مدینے میں تو ایک سیاسی لحاظ سے بڑی ورث رکھنے والا آدمی اگر کوئی بات کر دے تو لوگ اس کی جو ہے وہ بات پہ کان دھرتے بھی ہیں تو مسلمانوں کو اپنے پاؤں مضبوط رکھنے کا کہا جا رہا ہے کہ ان کی باتوں میں آ کر کہیں خود کو بے وقوف ہی نہ سمجھ لینا خبردار انہم بے شک یہ لوگ ہم یہاں پر بھی وہی تقرار ہے ہم کا تو اس کا معنی یہ ہے کہ سٹریس پیدا کیا جا رہا ہے کہ خبردار سن لو بے وقوف اور کوئی نہیں ہے ہم السفہا یہ جو منافقین ہیں یہی حقیقتاً بے وقوف ہیں لیکن یہ جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں اس آیت کے اندر بھی بہت سارے ورم موجود ہیں یہ تقریباً کوئی ساتھ کے قریب ورم ہیں جو ایک آیت کے اندر موجود ہیں یہاں بھی منافقین کی ایک اور عادت بیان کی جا رہی ہے کہ جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور جب وہ اپنے سرکش دوستوں اور یاروں کے پاس ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم مسلمانوں کے ساتھ صرف مزاق کرتے ہیں یہ اس آیت کا لبے لباب ہے ترجمہ ذرا ایک ایک لفظ کا دیکھ لیں واؤ جو ہے یہ آتفہ ہے کنجنگشن کے طور پر استعمال ہوئی ہے جیسے ہم انگلش میں انڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں ازا جو ہے یہ بھی ایڈورب ہے اور ایڈورب آف ٹائم ہے جب لکو وہ ملتے ہیں اللہ زینہ یہ ریلیٹیو پروناؤن ہے ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے کالو تو کہتے ہیں آمننا ہم ایمان لے آئے اور جب وَإِذَا خَلَو اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں خلوت میں ہوتے ہیں اِلَا شَيَاتِينِهِم اپنے شیطان دوستوں کے پاس تو پھر کہتے ہیں ہم تو کالو کہتے ہیں اِنَّا مَا أَكُم ہم تمہارے ساتھ ہیں اِنَّا مَا نَحْنُ مُسْتَازِهُون ہم جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ صرف مزاق کرتے ہیں تو جو لفظ شیطان ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات آپ سن لیں کہ شیطان ایک تو پرہ پر نہ ہونے قرآن مجید کا جو ایک فورس ہے دنیا میں جو اللہ نے رکھی ہے بندہ مومن کے جو ہے وہ پیچان کے لیے کہ یہ ریمان کی بات مانتا ہے یا شیطان کی تو شیطان ایک خاص شخصیت کے اوپر ہی اس کا جو ہے وہ مصداق نہیں ہے بلکہ جو شیطان کی صفات کا حامل ہو اس کو بھی شیطان کہہ دیا جاتا ہے تو ہر جابر آدمی ہر متکبر آدمی ہر حق کی بات کا منکر آدمی اس کو قرآن نے عمومی طور پر شیطان کا ایک لکب دیا ہے لیکن پراپر ناؤن اپنی ایک ذات کے اعتبار سے ہے تو یہ جو شیطان کا لفظ ہے یہ انسانوں کے علاوہ جننات کے لیے بھی بولا جاتا ہے تو جن ہوں یا انسان ہوں جو حق کی اتباع نہیں کرتا اور حق کے خلاف اٹھتا بھی ہے صرف حق کو نہیں مانتا یہ صفت نہیں بلکہ مانتا بھی نہیں اور اس کے خلاف پراپو گھنڈا بھی کرتا ہے تو قرآن اس کو شیطان کہہ رہا ہے تو جب ان سے کہا جائے کہ تم ملاقات کرتے ہو وہ جب کرتے ہیں مومنوں سے تو کہتے ہیں ایمان لائے اور جب شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ان کو بڑی تاقید کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے بے شک صرف یہی لوگ ہیں جو استعزاء کرنے والے ہیں اور مذاق کرنے والے ہیں اب یہاں پر جو اگلی آیت شروع ہو رہی ہے یہ ان کے آمال کا ایک بدلہ ہے کہ وہ اللہ سے مذاق کرتے ہیں اور مومنوں سے تو اللہ فرما رہی ہیں یہاں ترجمے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یستعزاء کا جو ترجمہ ہے وہ میں نے استعزاء ہی کیا ہے کیونکہ اس کے لٹرل بینے گئے مذاق کرنا تو اللہ کی شان کے لائق نہیں کہ ہم وہ لفظ بولیں جو میری اور آپ کی اردو زبان کا لفظ ہے اللہ مذاق کرتا ہے اس کا معنی یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ جو انسانوں کی کوئی صفت ہو اور وہ انسانوں کے ساتھ ہی خاص ہو اور وہ اللہ کے شیعان شان نہ ہو اور اللہ کی طرف اگر وہ منصوب کر دی جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کا بدلہ ان کو دے رہا ہے تو وہ جب مذاق کرتے ہیں تو اس کا بہتر ترجمہ یہ ہے کہ اللہ یستعزاء بہم اللہ ان کے مذاق کی ان کو سزا دیتا ہے یا اللہ ان کے مذاق کا ان کو بدلہ دیتا ہے اور وہ بدلہ کیا ہے اسی آیت میں ہی اگلے الفاظ میں ذکر کیا جا رہا ہے اللہ یستعزاء بہم اللہ استعزاء فرماتا ہے بہم ان سے وَيَمُدُّهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَا مَهُونَ یہ گویا کہ وہ ایک مذاق ہے جو اللہ کی طرف سے ہے وَاوکَمَانَا اور يَمُدُّوْ اللہ ڈھیل دیتا ہے ہم انہیں فِي تُغْيَانِهِمْ يَا مَهُونَ وہ پھر اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں یہ یہی ان کے جو ہے وہ اس اللہ کے ساتھ مذاق کرنے کا ایک ریزلٹ ہے اور ایک نتیجہ ہے جو انہیں بھگتنا پڑھ رہا ہے کہ وہ جو بھٹکے ہوئے تھے اور ڈی ٹریک ہو چکے تھے وہ اپنے اس ڈی ٹریک ہونے میں پھر بڑے لمبے چلے جاتے ہیں پھر وہ واپس نہیں آتے پھر وہ اپنے برے کاموں کا جواز ڈھونڈتے ہیں اسی کے اوپر ڈی بیٹ بھی کرتے ہیں اور فی تُغْيَانِهِمْ يَا مَهُونَ آنکھیں کان اور چیزیں رکھنے کے باوجود بھی اپنی سرکشی میں یا مہون وہ بھٹکتے ہی رہتے ہیں وہ آگے چلتے ہیں تو بھٹکنا ہی ان کے مقدر میں ہوتا ہے بڑی پیاری مثال دی گئی اگلی آیت میں آیت نمبر سولہ میں یہ جو منافق بن گئے انہوں نے حق کو قبول کرنا چھوڑ دیا تو اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے بڑے گھاٹے کی تجارت کیے تجارت یہ تھی کہ میرا حبیب آ گیا میں نے اس کو پیغام حق قرآن مجید دے کر بھیج دیا اور ان کے پاس اپرچونٹی تھی کہ یہ منافق امال لیتے اپنے برے عمال بیچ دیتے برے عقائد بیچ دیتے اس کے بدلے جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی توحید و رسالت لے لیتے اور اچھی آدات لے لیتے لیکن یہ تو ٹس سے مس نہیں ہوئے تو یہ بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے انہوں نے یہ بڑے گھاٹے کی تجارت ہے یہاں یہ بھی دیکھیں کہ قرآن انسان کے کتنا قریب ہو کے انسانی مزاج کے قریب ہو کے قرآن بات کرتا ہے کہ وہ جو اہل مکہ تھے جہاں سے عقائد ہو جہاں تشیف لے گئے مدینہ طیبہ تو مکہ اور مدینے میں تجارت کا بھی بڑا زور تھا قرآن میں بعض جگہ پر مکہ اور مدینے کی تجارت کی بات بھی کی ہے اور جیسے لئی لا فِ قریش سورہ قریش کے اندر کافلوں کا تذکرہ ہے تو قرآن نے ان کو حق کی بات تجارت کے لفظ کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ شاید یہ ٹرم سن کے کچھ قرآن کی طرف آ جائیں اور یہ سمجھیں کہ یہ واقعی اللہ کے ساتھ بھی ایک کاروبار ہوتا ہے اور یقیناً اہل اللہ اللہ کے ساتھ ہی کاروبار کرتے ہیں اپنی جانے اپنے مال اپنی صلاحیتیں اپنا سب کچھ جو رب کی طرف سے ہوتا ہے وہ رب کو ہی واپس لوٹا دیتے ہیں اور اس کی منشاہ کے مطابق صلاحیتوں کو صرف کرتے ہیں تو تجارت کا لفظ جو ہے یہ یہاں پر بڑا قابل فہم ہے اور بڑا جو ہے وہ دل کو ایک لبھانے والا لفظ ہے یہ جو لوگ ہیں منافق اولائق اللہ زینہ یہ وہی لوگ ہیں اشتراؤ جنہوں نے خرید لی ہے الدلالتہ گمراہی بالہدہ ہدایت کے بدلے چاہیے یہ تھا کہ سودا اور کرتے لیکن انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا ہے فَمَا رَبِحَدْ تِجَارَتُهُمْ فَا جو ہے یہ کنجنگشن ہے ہمارا ایک پارٹیکل ہے مَا جو بھی پارٹیکل ہے اور یہ نیگٹیو اور نفی کا منہ دے رہا ہے فَمَا رَبِحَدْ تو ان کی جو تجارت ہے وہ نفع بخش نہیں ہوئی تجاراتوہم یہ اس کا فائل ہے یعنی ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ اور یہ جو واو ہے یہ بھی کنجنگشن ہے اینڈ کے معنی میں ہے وَمَا اور نَا كَانُوا وہ تھے مُحْتَدِينَ ہدایت پانے والے مَا صَلْهُمْ کَمَا صَلِ اللَّهِ ازِسْتُو قَدَ نَوْرَا یہ جو یہاں سے آیات شروع ہو رہی ہیں دو ان آیات کو پڑھنے سے پہلے آپ ذرا ان کا مفہوم سمجھ لیں اللہ نے منافقین کی دو مثالیں دی ہیں ایک مثال ان منافقین کی ہے جنہوں نے کبھی حق کو قبول ہی نہیں کیا اگر وہ دائرہ اسلام میں کہیں آ بھی گئے کسی نبی کے دور میں یا رسول اللہ کے دور میں اگر انہوں نے کلمہ کہیں پڑھ بھی لیا لیکن اندر سے نہیں پڑا مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو یعنی یہ نہیں تھا کہ بٹوین ہو گئے ہوں کبھی کہ مسلمانوں کے پاس آئیں تو کہیں واقعی اسلام بڑا اچھا ہے کفار کے پاس جائیں تو کہیں نہیں نہیں کفار اچھے ہیں یہ نہیں وہ جان بوجھ کر اپنی پولیسی کے مطابق اسلام میں آئے کہ اسلام کو نقصان پہنچائیں لیکن ان کے ذنوں میں کبھی بھی ایسی بات نہیں تھی کہ اسلام کبھی سچا بھی ہے پہلی مثال ان کی دی جا رہی ہے اور ان کو بڑے کڑے جو مضبوط الفاظ ہیں ان کے ساتھ پکڑا جا رہا ہے لیکن جو اگلی آیت آئے گی آخری اس کے اندر ان منافقین کا تذکرہ ہے جو بین بین ہیں وہ کہتے ہیں اسلام کی بات ہو تو کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے ہمارے رب نے ہمارے اوپر انام فرما دی ہے لیکن وہ جب ان کے اندر نمازیں پڑھنا دیکھتے ہیں کہ نمازیں بھی پڑھنا پڑیں گی سال پورا کما کے ڈھائی پرسنٹ زکاة بھی دینی پڑے گی حج بھی کرنا پڑے گا چوری کی تو ہمارے ہاتھ بھی کٹیں گے اور ڈاکہ ڈالا تو مخالف سمت میں ہاتھ پاؤں کٹیں گے سود چھوڑنا پڑے گا کسی کو مار دیا ناجائز تو بدلے میں ہمیں بھی مرنا پڑے گا تو یہ جو چیزیں جب پڑھتے تھے تو کہتے تھے یہ ہمارے لئے قابل قبول نہیں تو دو مثالیں ہیں ان آیات میں آپ اپنا کنسپٹ پہلے کلیر کر لیں تاکہ آپ کو آیات کے ترجمے میں آسانی ہو پہلے منافقین وہ ہیں جو سرے سے منافق ہیں ان کے دلوں میں کہیں سوفٹ کارنر اسلام کے لئے نہیں ہیں وہ پالیسی ساز ہیں اور ان کی پالیسی اسلام کی مخالفانہ پالیسی ہے اور دوسرے منافقین وہ ہوں گے کہ جو بین بین ہیں کبھی مان لیا کبھی نہ مانا تو دونوں کی مثالوں میں بھی بڑی ایک پیاری انداز میں ان کو کہا جا رہا ہے مَسَلُهُمْ کَمَسَلِلَّذِي سْتَوْقَدَ نَوْرَا مَسَلُهُمْ ان منافقین کی مثال کَمَسَلِلَّذِي کاف جو ہے یہ پارٹیکل ہے تشبیح کے لئے آتا ہے کی طرح مَسَلْ اس کے اللَّذِي جس نے اس تَوْقَدَ روشن کی نَوْرَ آگ یعنی یہ جو آگ روشن کی اس زمانے میں ہماری طرح کی جو ہے وہ لائٹ نہیں تھی اور آج جس طرح ہم روشنی کے ذرائع آصل کرتے ہیں یہ اس طرح اے سچ اس زمانے میں نہیں تھے اس زمانے میں لوگ آگ جلا کے ہی روشنی آصل کیا کرتے تھے تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ان کے پاس کسی شخص نے آگ جلائی کس پرپس کے لئے کہ یہاں کا اندھیرہ ختم ہو جائے لیکن جب وہ اندھیرہ ختم ہو گیا تو پھر اس کے بعد یہ اپنی ان انہوں نے اس نور اور لائٹ سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا تو اللہ نے پھر ان کی صلاحیتیں جو ہیں وہ بالکل ہی ختم کر دی فَلَمَّا عَدْوَعَتْ مَا حَوْلَهُ فَاکَمَا نَفَسْ لَمَّا وَن جَبْ عَدْوَعَتْ روشن کر دیا اس جلتی ہوئی آگ نے یعنی اللہ کے انبیاء نے اور آسمانی کتابوں نے جو انہیں نور فرام کیا ایک آگ کی مثال کے ساتھ اسلام کی مثال کو تو جب اس نے روشن کر دیا مَا حَوْلَهُ اس کا ارد گرد تو انہوں نے اسے فائدہ نہ اٹھایا تو زَحَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَقَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ لَا يُبْسِرُونَ فِي ظُلُمَاتِ لَا يُبْسِرُونَ زَحَبَ لے گیا اللہُ اللَّهُ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ان کا نور یعنی نور سے کیا مراد ہے تھی نور اور لائٹ کی یہ اللہ ان کا نور لے گیا وَتَرَقَهُمْ اور اللہ نے انہیں چھوڑ دیا فِي ظُلُمَاتِن فِي جو ہے یہ پراپوزیشن ہے قرآن میں بڑی کسرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے تقریباً کوئی سترہ سو دفعہ قرآن مجید میں فِي استعمال ہوا ہے جس کا مانا ہے مَن ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا لا يُبْسِرُونَ وہ ان اندھیروں میں پھر دیکھ ہی نہیں سکتے سُمُم بُقْمُن عُمْ يُن فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ یہ کیسے لوگ ہیں کہا جا رہا ہے سُمُمْ یہ بہرے لوگ ہیں بُقْمُن اور گنگے ہیں عُمْ يُن اندھے بھی ہیں فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اور یہ اپنے بہرے پان سے اپنے گنگا ہونے سے اور اپنے اندھا ہونے سے واپس بھی نہیں لوٹیں گے یعنی مراد کیا ہے کہ ان کے کان نہیں ہیں کیا نو ان کے کان ہیں کیا ان کی زبان نہیں ہے اس لیے گونگے ہیں نہیں ان کی زبانیں بھی ہیں کیا ان کی آنکھیں نہیں ہیں کہ انہیں نظر نہیں آتا نہیں ان کی آنکھیں ہیں لیکن اللہ کے پیغام کو قبول کرنے کے لیے انہی کانوں کو اور انہی آنکھوں کو اور اسی دل و دماغ کو وہ استعمال ہی نہیں کرتے ان کی پھر استعمال نہ کرنے کی وجہ سے قبول حق کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے جیسے ایک مثال عمومی طور پر آپ سمجھے ہم اپنے جسم کے کسی عزو کو ایک مہینہ استعمال ہی نہ کریں ایک اپنے ہاتھ کی انگلی کو ہی آپ بڑی کسی مضبوط چیز کے ساتھ باندھ لیں تو یقیناً مہینے کے بعد آپ جب کھولیں گے تو یہ انگلی آپ کی اس طرح کام نہیں کرے گی جیسے آپ کی باقی انگلیاں کام کر رہی ہوں گی آپ کہیں بیٹھ جائیں کچھ دنوں کے لیے تو آپ کے لیے واک بڑی مشکل ہو جائے گی آپ اگر روزانہ واک کر رہے ہیں تو آپ کے لیے اگلا دن جو ہے وہ چلنا بڑا آسان ہے تو کسی چیز کو استعمال نہ کرنا اس کو جو ہے وہ خرابی کی طرف لے جاتا ہے یہی مثال دی جا رہی ہے منافقین کی آنکھیں ہیں منافقین کے کان ہیں منافقین کا دل و دماغ ہے لیکن یہ اس کو یوٹرلائز نہیں کرتے اس وجہ سے یہ ایسے ہو گئے ہیں کہ گویا کہ یہ استعمال ہی نہیں کرتے اور ان قائن فائدہ ہی کوئی نہیں ہے یہ وہ منافق ہیں جو قبول حق بالکل کرتے ہی نہیں ہیں یعنی حق کی طرف آتے ہی نہیں ہیں یہاں دیکھیں ان کی بڑی جو ہے نا وہ سخت الفاظ میں مثال بیان کی گئی ہے یہ بیرے ہیں یہ گنگے ہیں یہ اندے ہیں یہ کبھی بھی رجوع نہیں کریں گے لیکن اگلی مثال میں الفاظ اتنے سخت نہیں ہیں مثال اتنی سخت نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلی مثال ان لوگوں کے لیے ہے جو ابھی اپنے مزاج کے اعتبار سے لٹک گئے ہیں جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بہت اچھے لوگ ہیں ان کے مزاج میں تبدیلی آگئی ہے نبی آخر زمان کا کلمہ پڑھنے سے قرآن کی برکتیں انہوں نے لے لیں لیکن اسی قرآن میں جب انہیں سود چھوڑنا پڑتا ہے تو پھر کہتے ہیں یہ تو کام ٹھیک نہیں ہے ہماری معیشت کے لیے تو یہ مدنی محول ہی کافی ہے جو یہودیوں نے اور کفار نے ایک منعقد کا رکھا ہے تو یہاں مثال تھوڑی سی پہلی مثال سے نرم ہے اور اس کا جو کانسیکوینسز ہیں وہ بھی تھوڑے سے نرم ہیں او کا سیب من الساما او جو ہے یہ کنجنگشن ہے ہمارا جیسے آپ لفظ انگلیش میں او آر آر استعمال کرتے ہیں یا کاف جیسے سیب کہتے ہیں موسلہ دھار بارش جو آسمان سے برس رہی ہو من کا معنی سی یہ بھی ہمارے پرپوزیشن ہے اساما آسمان ان لوگوں کی مثال یا تو ایسے ہے جیسے آسمان سے موسلہ دھار بارش ہو رہی ہو یعنی اس موسلہ دھار بارش سے مراد کیا ہے قرآن اور اس سے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی تعلیمات یہ ان کی اوپر موسلہ دھار بارش کی طرح اتر رہی ہیں لیکن بارش میں پھر کچھ چیزیں خطرناک بھی ہوتی ہیں بارش کا پہلا پہلو یہ ہے کہ بارش جب اترتی ہے نازل ہوتی ہے تو بنجر زمین بھی کیا ہو جاتی ہے زرخیض ہو جاتی ہے لوگ فصلیں کٹتے ہیں اور پورے سال کی جو ہے اپنی معیشت مضبوط کرتے ہیں لیکن اس بارش کے ساتھ پھر کڑک بھی ہوتی ہے چمک بھی ہوتی ہے گرج بھی ہوتی ہے پھر انسان جو ہے وہ ڈرتا بھی ہے کہ کہیں بارش زیادہ آ جائے تو میں کہیں بے ہی نہ جاؤں کہیں کو بجلی ہی نہ گر پڑے میرے اوپر تو یہ کیفیت ہے منافقین کی جو ابھی تقسیم ہوئے ہیں حق اور باطل میں کہ قرآن اتر رہا ہے مان رہے ہیں یہ بڑا اچھا ہے اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہوگا جیسے کس کا فائدہ ہوتا ہے بارش کا لیکن اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے سود نہیں کھانا تم نے زنا نہیں کرنا جھوٹ نہیں بولنا یہ چیزیں گویا کہ کڑک ہیں جیسے بارش نازل ہوئی تو اس کے ساتھ کڑک تھی تو ڈر گئے کہ نقصان ہو جائے گا بجلی گر جائے گی تو وہ جب پڑھتے ہیں سود نہیں کھانا ہم نے ہم نے تو اللہ کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ چلنا پھرنا بھی نہیں تو وہ پھر اس کے اندر اندھیرہ سفیل کرتے ہیں اور گرج جو اسلام کی ہے کہ جو جوٹھی تومت لگائے گا کسی پر اس کو اسی کوڑے مارو یہ ہے وہ گرج اور چمک کہ جب اس کو پڑھتے ہیں قرآن میں تو پھر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں کہ نہیں یہ بارش جو ہے یہ ہمارے لئے بڑی خطرناک ہے لیکن کمپیریٹیولی یہ مثال پچھلی مثال سے تھوڑی سی مطلب ایک نرمہ لفاظ میں ہے تو اوکسی بن یا ان کی جو مثال ہے وہ بارش کی طرح ہے منس سما جو آسمان سے اترتی ہے فی زلماتن اس کے اندر تاریکیاں ہیں ورادن اور جو ہے وہ گرج ہے وبرک اور اس کے اندر چمک ہے بجلی ہے یجالون اصحاب اہم یہ دیکھ کے وہ ٹھونس لیتے ہیں اصحاب اہم اپنی انگلیوں کو فی آزانہم اپنے کانوں میں اسوائی کمانا کڑک یعنی کڑک سے ڈر کر حضر الموت موت کے ڈر سے کڑک کی وجہ سے وہ انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں کہ ہم تو دیکھیں نے جب بجلی کڑک رہی ہو اور ہم اپنے کان بند کر دیں تو بجلی کی کڑک ہمیں سنائی نہیں دے گی تو وہ میٹھی میٹھی باتیں جو ہیں وہ ایک جو اللہ بھی بولتے ہیں نا کہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کڑوا کڑوا تھو تھو یہ ان منافقین کی مثال تھی کہ باقی لیلی چیزیں لیکن یہ بات ان کے لیے گوارہ نہیں ہے کہ ہم اپنی معاشرتی روایات کو جو ہیں وہ چھوڑیں لیکن میں یہاں between the line یہ بھی بات ارض کر دوں کہ ہمارے معاشرے میں ہمارا بھی یہی آل ہے ہم کہتے ہیں کہ جی قرآن بڑی اعلیٰ کتاب ہے اللہ کی کتاب ہے ہم اس کو جناب بڑے پیارے غلاف کے اندر لپیٹ کے رکھتے ہیں خوشبو بھی لگاتے ہیں اور نیا مکان بنائیں تو اس کے اندر اس کی باقیدہ تلاوت کا انعقاد بھی کرتے ہیں لیکن کو مر جائے تو پڑھتے بھی ہیں لیکن اس کا جو اصل مقصد ہے اس سے ہم بڑے دور ہیں میں کال ایک جگہ پہ گیا وہاں کوئی دوست تھے ان کی والدہ فوت ہو گئی تو سارے لوگ بیٹھے وہ شمارے وغیرہ پڑھتے رہے تو اس کے بعد میرا بیان تھا تو میں نے پہلے ان سے ریکویسٹ یہ کی کہ دیکھیں ہم نے قرآن چھوڑ دیئے شماروں پہ جو بھی پڑھا جائے وہ بڑا کمال ہیں سبحان اللہ وغی حمد ہی پڑھا جائے رسول اللہ نے فرمایا جو بندہ صرف یہ کلمہ سو دفعہ کہہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے اتنے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے مثال کے لیے کہا گیا جو سمندر کی جھاک کے برابر ہوں یہ بڑا اچھا کلمہ ہے لا حولہ ولا قبعہ بڑا پیارا کلمہ ہے دروشی بہت پیاری بات ہے اللہ رسول رضی ہوتے ہیں لیکن یہ کتاب میرے اور آپ کے پڑھنے کے لیے پہلے علامہ اقبال جو ہیں وہ نالان تھے کہ مسلمان تو نے قرآن تو زندہ لوگوں کی زندہ کتاب تھی تو نے مرنے والوں کے لیے اس کو رکھ چھوڑا ہے اور سورہ یاسین میں عموماً لوگ کرتے ہیں کہ اس کے اندر سات مبینے ہیں اور ہر مبین پہ پڑھ کے پھر نئی مبین پڑھ کے سات مبینے کسی مرنے والے شخص پہ پڑھتے ہیں تو اس کی جان آسانی سے نکل جاتی ہے یہ لوگوں میں ایک جو ہے وہ وظیفہ بڑا مشہور ہے تو علامہ اقبال کہتے ہیں یاسین تو زندہ لوگوں کی زندہ کتاب کا حصہ تھی تم نے مرنے والوں کے لیے اس کو خاص کر چھوڑا ہے تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم قرآن کو صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تمہاری ایکانومی انٹرسٹ بیسٹ نہیں ہونی چاہیے تمہاری جو سیاست ہے وہ منافقت نہیں ہونی چاہیے تمہارا جو معاشرہ ہے وہ بے حیائی کا لمبردار نہیں ہونا چاہیے جیسے اب فروری ہے اور غالباً آج دن بھی وہی ہے چودہ فروری ویلنٹائن ڈے جیسی چیزیں خود ساختہ چیزیں جو ہیں وہ معاشرے میں آ چکی ہیں تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہماری جو روایات ہیں وہ بھی کہیں منافقین کی آیات کا مصداق تو نہیں بن رہی برکت کے لیے پڑھ لو اس کے اندر جو لکھا ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہماری پالیسیاں کافروں والی ہوں کافروں کے ساتھ ہوں کسی کو کوئی غور کرنے کی ضرورت نہیں تو الامان والحفیظ ہمیں بھی اپنے اس رویے سے واپس آنا چاہیے اب آخری مثال اور آخری آیت ہمارے آج کے درست کی دیکھیں ان کی مثال میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ بہرے ہیں گنگے ہیں اندے ہیں نو یہاں کہا جا رہا ہے یقاد البرکو یختفو ابسارہ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی نگاہوں کو ان کی نگاہوں کو بھی قریب ہے کہ بجلی اچک لے لیکن ایسا ہو نہیں رہا اللہ چاہتا تو ان کے سماتیں بھی لے جاتا ان کی بسارتیں بھی لے جاتا لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا کیوں کہ اللہ رب العزت نے دیکھا کہ یہ منافق جو کچھ تو اسلام کی طرف ہیں یہ آج نہیں تو کل دائر اسلام میں داخل ہو جائیں گے کل نہیں تو پرسوں ہو جائیں گے لہٰذا ان کے کانوں آنکھوں دلوں پر مور کی بات قرآن نے نہیں کی یہاں صرف یہ کہا کہ بس قریب تھا کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لیتی اور جب بھی چمک ہوئی ان کے لیے تو مشوفی ہے وہ اس میں چلنے لگے یعنی قرآن کی کوئی برکت پیاری چیز آئی پڑا روشنی مل گئی چلنے لگ پڑے اور جب اندھیرہ ہوا ان پر تو وہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے کہیں قرآن پڑھتے پڑھتے ذہن میں آ گیا کہ جھوٹ نہیں بولنا انہوں نے کہا یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے لئے ہمیں تو تجارت میں بھی جھوٹ بولنا ہے تو یہ جب تاریکی ہوئی تو پھر وہ کھڑے ہو گئے کہا جا رہا ہے ولو شا اللہ اور اگر چاہتا اللہ اللہ لازہابا تو لے جاتا بسم اہم ان کی سماعتوں کو وابسار اہم اور ان کی بسارتوں کو ان کی نگاہوں کو لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا اللہ چاہتا تو ان منافقین سے بھی چھین لیتا ان کی سماعتیں لیکن اللہ نے ان کے دلوں کانوں آنکھوں پر مور بھی نہیں لگائی ان کی سماعتیں اور ان کی جو نگاہیں ہیں ان کو بھی اللہ نے چھینہ نہیں بلکہ قبول حق کے لیے اللہ نے باقی رکھا آج نہیں تو کل یہ اسلام کی طرف آ جائیں گے مجھے اور آپ کو سبق کیا مل دائے انسان کو ہمیشہ کیا کہتے ہیں اس کو اپٹیمسٹک کیا کہتے ہیں اس کو ایک جو ہے نا وہ ہوپفل اور بڑی امید کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے کہ کہیں نہ کہیں انسان کے لیے بڑا بہتری کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں اللہ کی یہی سنت ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ منافقین سے بھی بھلے کی امید رکھ رہا ہے کہ ممکن ہے بہتر ہو جائے ممکن ہے انہیں اسلام مل جائے اگر کسی ریجٹ پسند مسلم کو بھی یہ بات پسند نہ ہو کہ دیکھو جی منافق تھے اللہ نے پھر بھی انہیں سزا کوئی نہیں دی تو اللہ فرما رہا ہے تمہیں وہ بات سمجھ نہیں آتی جس کو میں سمجھ رہا ہوں ان اللہ علا کل شیئ ان قدیب میں ہر چیز کے بے شک اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے قدرت رکھتا ہے یہ اللہ ان کو ابھی بھی ہدایت دے سکتا تھا اور یہ اللہ ممکن ہے کہ ان کو پانچ سال بعد ہدایت دے دے تو اللہ کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے اور اللہ ہی اس حکمت کو بہتر طریقے سے جانتا ہے تو یہ جتنے بھی آج کے لیکچر میں آپ نے دیکھے ہیں لال کلر یہ کس کے ہیں یہ ورب ہیں جی یہ فیل ہیں لیکن یہ فیل جس کو سمجھ نہیں آرہے کہ یہ فیل کیا ہیں تو اسی ہمارے چینل کے اوپر الگ سے پوری ڈیٹیل اور لسٹ کے ساتھ ہم الگ الگ لیکچر اپنے پوسٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ ایک آدھ دن میں ہمارا جو ہے ورب کے حوالے سے ایک بڑا پرمغض سا لیکچر انشاءاللہ اس کی اوپر پوسٹ ہو جائے گا جس کو ہمارے کلر سمجھ نہیں آتے وہ ان چیزوں کو ذرا پہلے سن لے پھر انشاءاللہ اس کی طرف آ جائے تو بڑا بہتر ہوگا لیکن ضروری نہیں کہ ہر بندہ رٹا لگائے جس کو سمجھ نہیں آرے وہ کم از کام اتنا بھی پڑھ لے تو اس کے لئے بڑی آسانی ہو جائے گی میں اب کنکلوئین دے دوں ہم نے بیس آیات میں سورہ بکرہ کی کیا پڑا تین گروہوں کا ذکر متقین کا یعنی مومنین کا کفار کا منافقین کا متقین پہ پانچ آیات کفار پہ دو آیات اور منافقین پہ تیرہ آیات تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑیں قرآن ہم سب کی رہنمائی کے لئے ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں متقین مومنین اور فرما بردار لوگوں جو گروہ ہے اس کے اندر پیدا فرمائے ایک آج جملے میں اس کا لنک ذرا دیکھ لیں کہ اگلی آیات کے ساتھ لنک کیا ہے ٹوئنٹی نمبر آیت کا ٹوئنٹی ون سے لنک کیا ہے کہ اگر ان منافقوں کے برے انجام کو اور موروں کو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بڑے گرفت والے الفاظ ہیں ان کو پڑھ کے اگر کسی کا دل سہم سا گیا کہ مجھے منافق نہیں ہونا چاہیی یا مجھے یہ رویہ چھوڑ دینا چاہیی تو اس کے لئے پھر اللہ نے لائے عمل اگلی آیات کے اندر بیان کی ہے اور یہ اکیس نمبر سے لے کر ٹوئنٹی نائن نمبر آیات تک ہمارا ایک ہی موضوع ہے اور لائے عمل بیان کیا جا رہا ہے متقی اور کیسے اپنا تقویہ انکریز کر سکتے ہیں کافر حالت کفر سے کیسے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں اور منافقین نفاق سے کیسے بچ سکتے ہیں ہر ایک کو اس کی طبیعت اس کے انوائرمنٹ کے مطابق اس کی جو میڈیسن ہے اس کو تجویز کیا جا رہا ہے اگلی آیات میں تو انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے اتوار کو ہی جو ہماری یہ لائیو کلاس ہے تنویر القرآن کے چینل پہ انشاءاللہ یہ ہم اس کلاس کے ساتھ حاضر ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم نو کی نو آیات مبارکہ کو پڑھ لیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے آسانی پیدا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنتا وکنا عذاب النار رب زدنی الما رب ارحمہما کما رب یانی صغیرا اللہم انی عوض بکا من الجنون والجزام والبرسے وسیع الاسکام وصل اللہ تعالیٰ علی رسولہ خیر حلقہ محمد والی وصحابی اجمعین